مازی کی پرکشش ادھکارہ جس کی خوبصورتی ہر ایک کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی جس نے ایک ہی ڈرمی میں کام کیا اور اروج کی برندیوں پر پہنچ گئی شہناز خواجہ شہناز خواجہ نے بہت کم کام کیا لیکن خوش قسمت اتنی کہ پاکسہ نے ٹی وی ڈرامو کے ٹاپ ادھکارہ بن گئی وہ ڈراما تھا ایلفا بروو چارلی ایلفا بروو چارلی کی شہناز خواجہ جس کا حسن ہر ایک کو اپنا دیوانہ بنا لیتا لیکن شہناز یہ ڈراما مکمل کرنے کے بعد منظر عام سے غائب ہو گئی لیکن اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ شہناز خواجہ نے انڈسٹری کو کیوں خیر بات کہا اب کہاں ہیں کیا کرتی ہے اور کیسی دکھتی ہیں افریقہ کے ملک یوگنڈا میں انیس سو چھہتر میں پیدا ہونے والی ایک عام سی لڑکی جس کے والدین کا تعلق پاکستان سے تھا جو بزنس کے سلسلے میں وہاں گئے اور وہی پر شہناز کی پدائش ہوئی لیکن اپنے پیڈنٹس کے ساتھ اکثر پاکستان آتی جاتی رہتی تھی شہناز خواجہ کو دیکھا اور پہلی ہی نظر میں اس کے حسن کے دیوانے ہو گئے یہ براؤڈ مائنڈڈ فیملی تھی اسی وجہ سے جمال شاہ صاحب نے شہناز خواجہ کے پیڈنٹس کو ملے اور اسے اپنے ڈرامے میں کام کرنے کے لیے امادہ کر لیا اس وقت شہناز سٹڈی کر رہی تھی اس ڈرامے کا نام تک کل اور یہوں شہناز نے ڈرامہ سلک کل سے ڈیبیو کیا اس وقت اس کی عمر صرف سترہ سال تھی پھر دوسرا ڈرامہ اڈان میں کام کیا شہناز نے ثابت کیا کہ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ بہت اچھی اداکاری بھی کر سکتی ہے مختلف برینڈز نے شہناز خواجہ کو اپنا برینڈ امبیسیڈر بنا لیا ٹی وی کمرشلز میں موڈلنگ شروع کرتی اس کے بعد پاکستان کے لیجنڈ ورسٹائل ڈریکٹر کی نصر شہناز خواجہ پر پڑی اس نے اس نگینے کو اس کی اصل جگہ پر پہنچانے کا فیصلہ کیا وہ تے شویب منصور صاحب جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ شویب منصور صاحب کا ہر پروجیکٹ سپر اٹھ ہوتا ہے اور یہ روٹین آج تک جاری ہے شویب منصور نے ایلفا بروو چاری میں شہناز خواجہ کو مرکزی کردار میں کاسٹ کیا یہ ڈراما 1998 میں ریلیس ہوا اس ڈرامے کو آئی ایس پی آر نے سپانسر کیا پاکستان آرمی کی معاونت سے اس ڈرامے کو بنایا گیا اور یوں ایلفا بروو چارلی نے ریکارڈ کامیابی حاصل کی یہ تھا وہ ڈراما جس کے چننے سے گلیا سنسان ہو جاتی اپنے دور کا سپر ہٹ ٹی وی سیریل شہناز اس ڈرامے میں اپنے اصل نام کے ساتھ اپیئر ہوئی پاکستان آرمی کی زندگی کو موضوع بنایا گیا جسے لاکھوں کی تداد میں لوگوں نے پسند کیا بلکہ آج بھی یوٹیوب پر ایلفا بروو چارلی سب سے زیادہ دیکھے جانے والا سیریل ہے یہاں سے شہناز روج کی بلندیوں پر پہنچ گئی شہناز خواجہ کی ادھکاری اور حسن کے چرچے عام ہونے لگے ہر کوئی اس معصوم نظر آنے والی ادھکارہ پر فدا ہو جاتا اور ہر کوئی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا پھر شہناز خواجہ کو پاکستان کے لیجن فلم میکر اور میوزک ماسٹر خواجہ خرشید انور صاحب نے پسند کیا اس کے پیرنٹ سے اپنے بیٹے کے لیے اس کا ہاتھ مانگ لیا خواجہ خرشید انور کی شہورت پاکستان سمیت ہندوستان میں بھی ہے کیونکہ برسگیر کی نامور شخصیت تھے شہناز خواجہ کے لیے یہ کسی بھی عزاز سے کم نہیں تھا اور یوں خواجہ اسمان اور شہناز کی شادی ہو گئی خواجہ خرشید انور صاحب کے بیٹے کا نام خواجہ اسمان تھا یہاں سے شہناز خان سے شہناز خواجہ بن گئی یہ شادی انیس سو اٹھنوے میں ہوئی شادی کے بعد اس نے شعبیس انڈسٹی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا شعبیس سے دور ہونے کے بعد دوبارہ سٹڈی کے ساتھ منسلک ہو گئی امریکہ شفٹ ہو گئی وہاں جا کر سٹڈی شروع کر دی میڈیکل میں انٹرس تھا امریکہ کی یونیورسٹی سے مینٹل ہیلتھ کانسلنگ میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی مینٹل کانسلر کے طور پر اپنے نئے کیریر کا آغاز کیا اسی کے ساتھ شہناز خواجہ مختلف انگلیش اخبارات کے ساتھ منسلک ہو گئی خواجہ اسمان اور شہناز خواجہ کو اللہ پاک نے ایک بیٹی کی رحمت سے نواسا جس کا نام امبر خواجہ رکھا لیکن شادی کے آٹھ سالوں بعد دونوں کے درمیان غلط فہمیے پیدا ہوئیں اور دوہزار چھے میں دونوں الگ ہو گئے تلا کے بعد شہناز نے دوبارہ شادی نہیں کی بلکہ اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا بیٹی ماشاء اللہ اب جوان ہو چکی ہے اپنی ماں اور باپ دونوں کے ساتھ بہت اٹائچ ہے امریکی ریاست کیلورینا میں رہتی ہیں شہناز خواجہ کا کل جہاں اس کی اکلوتی بیٹی امبر خواجہ ہے اسی کے ساتھ شہناز خواجہ یونیورسٹی آف نورت کیلورینا میں بطور اسسسٹن ڈیریکٹر کام کر رہی ہیں اس کے علاوہ امریکہ سمیت دنیا کے مختلی ممالک اور پاکستان میں مینٹل ہیلتھ ارگنائزیشن کے ساتھ منسلک ہے مختلی ملکوں میں مینٹل ہیلتھ اویننس کی کمپین کرنے بھی جاتی ہیں لیکن اب پہلی والی شہناز اور اب والی شہناز میں بہت فرق ہے کیونکہ شہناز خواجہ نے خود کو جوان رکھنے کے لیے پلاسٹک سرجری کا بھی سہارا لیا ہے خود کو مکمل فٹ رکھا ہے بہت ہی سٹائلش اور موڈرن لکھ ہے لیکن شہناز خواجہ کے چاہنے والے آج بھی اس کے پرانے اور مصوم چہرے کے دیوانے ہیں ویل اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک شہناز خواجہ کو ایسے ہنستہ مسکراتہ رکھیں شہناز خواجہ اور اس کی بیٹے کی حفاظت فرمائے وہ دونوں ایسے خوش و آباد رہیں دوستو یہ تھی ماضی کے ڈرامے ایلفا بروو چالے کی شہناز خواجہ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ معلومتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل پر اگر نئے ہیں تو اسے فوری سبسکرائب اور ساتھ یہ کے بیل آپشن کو بھی پرس کرتے ہیں سکرین پر یہ جو تھم نیل ہیں یہ تمام ویڈیوز ہم نے اپنے اسی چینل سے اپلوڈز کی ہیں اگر آپ ان میں سے کوئی بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ہمارے چینل کی پلے لسٹوں کے لنگ مل جائیں گے جن پر کلک کر کے آپ اپنے پر سندیدہ فنکار کے متعلق جان سکتے ہیں ملتے ہم دوبارہ بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہم دوبارہ بہت جلد ملتے ہم دوبارہ بہت جلد ملتے ہم دوبارہ بہت جلد موسیقی